آغا صاحب پہلے آپ سے ہی شروع کرتے ہیں کیونکہ صورتحال بہت سنگین ہے اس وقت اور یہ کہا جا رہا ہے کہ طاقت کا استعمال کیا جائے گا درست پر آتا ہے ریاست کو اپنی ریٹ برقرار رکھنی چاہیے آپ صورتحال کو کدھر بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انیشلی جو معادہ ہوا تھا اس کو آگے بڑھانا چاہیے تھا یہ نئے سیرے سے معاملات کو شروع کرنا اور خاص طور پر یہ معاملہ جو ہے یہ سپیرچول معاملہ ہے اور کوئی یہ سمجھے کہ اس تحریک کو ختم کیا جا سکتا ہے تو یہ ناممکین ہے ان کے ساتھ بیٹھ کی بات کرنی پڑے گی اور مذاکرات ہی واحد دھالا ہے اور کل تک شیح رشید صاحب بالکل صحیح جا رہے تھے اور ان کی گفتگو سے لگ رہا تھا کہ جو مذاکرات ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور معاملہ ریزول کی طرف جا رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ صرف ایک معاملہ ہے وہ فرانس کے سپیر کا ہے آج میں نے اوریا مقبول جان صاحب کو دنیا نیوز کے اوپر شامی صاحب کے پرگرام میں میں نے ان کو سنا ہے بکل تو ایک مقبول آدمی ہے اوریا جان تو اس نے یہ کہا کہ جو میرے بات چیت تھی اس کے اندر انہوں نے مجھے سالس کے طور پر سیٹ کر لیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ اسی نیج پہ رہے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو فرانس کے سپیر سپیر والا معاملہ ہے اس کے اندر انہوں نے تو بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ شہر اسی جھوٹ بول رہا ہے اچھا تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی ذمہ دار حیثیت میں کوئی جھوٹ بولا جا سکتا ہے لیکن اوریا مقبول جان کی بات کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیپٹر تو کلوز ہو گیا ہوا ہے اس بات پہ کہ ریزولوشن آئے گا قومی سملی میں اور قومی سملی جو بھی فیصلہ کرے گی وہ ہمیں منظور ہوگا ہم اس کے اوپر کوئی مزید اس کو یہ لبیک والوں نے کہا کہ اور دوسری بات کہ ان کے تین تین مطالبات ہیں ایک یہ کہ سادھ ریزوی کو جس کو سپریم کورڈ نے جس کی زمانہ لی ہوئی ہے اس کو رہا کیا جائے دوسری بات کہ ٹی ایل پی کے جو کارکن ہے ان کو سب کو رہا کیا جائے تیسری بات انہوں نے کہی کہ جی ٹی ایل پی کو جو کل ادم قرار دیا ہوا ہے وہ بین اٹھایا جائے اور یہ تینوں باتیں حکومت آل ایڈی تصمیم کرتے ہیں کر چکے یہ تین دن پہلے پریس کانفرنس ہوئی ہے یہ انہوں نے کہا لیکن سر جتھو کی صورت تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا ہی بہام کریئٹ ہو گیا ہے کہ شہرشید صاحب کچھ کہہ رہے ہیں فواد چودری صاحب کچھ کہہ رہے ہیں اور عملی طور پہ وہاں پہ رینجلز کو ڈیپیوٹ کر دیا گیا پنجاب میں اور اس کے علاوہ سیکشن فائیو آف وہ ٹیررسٹ ایکٹ نائٹین نائٹی سیون دیکھتے گولی مانے کا اختیار ہے سر اس میں کہ نہیں میرے خیال میں یہی ہے لیکن یہ چیزیں جو ہے میں نہیں سمجھتا آسوہ کہ یہ جو سپیرچول معاملات ہیں اس کے اندر سختی جو ہے وہ مزید ہوا دیتی ہے وہ کہتے ہیں کہ آگ کے اوپر مزید تیل چھڑکنے والی بات بات ہے بہت کل سے بات ہے اس کو سنسبلی بیٹھ کے تیہ کرنا چاہیے ہم اداعت دی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ حکومت کی ریٹ جو ہے وہ قائم رہے لیکن سٹیٹیجی اگر تیہ کر لی جاتی بات چیت کے دریجے جو پہلے سے چل رہی تھی دوسیقی